اسلام علیکم ڈیئر کریٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی تو پیارے بچوں ہم نے خوبصورت طریقے سے پیس آول یعنی پارٹ ون میں ہم نے سٹوری کو پڑھا جو بہت ہی خوبصورت سے ہماری سٹوری تھی اور وہ تی دانہ آدمی سو آج ہم اردو برائے جماعی دوم یعنی دو کلاس کی بک کو آج ہم پھر سے اوپن کریں گے اور ہم لوگ بہترین طریقے سے اپنے سبق کو یعنی جو ہم نے بڑا تھا اس کی ہم لوگ مشق کو مکمل کریں گے چلے تو مشق کی جانب بڑھتے ہیں اور مشق کی جانب ہمارے پاس بہترین طریقے سے اہم الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں یعنی اہم الفاظ اور ان کے معنی ہیں سو اہم الفاظ میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے الفاظ ہے وہ ہے دانہ دانہ کا کیا مطلب ہے؟ دانہ کا مطلب ہے اکلمن دانہ کا کیا مطلب ہے؟ دانہ کا مطلب ہے اکلمن نقصان گھاٹے کو کہتے ہیں یعنی گھاٹا حفاظت تحفظ کو کہتے ہیں سواب نیکی علوت کی گندگی کو کہتے ہیں محول ارد گرد و بیش یعنی ارد گرد کا جو ہمارے محول ہوتا ہے وہ محول کہہ رہتا ہے اہم الفاظ کا درست املا سکھنا یعنی اہم الفاظ جو آپ کو وقشت کی صورت پر آپ کے سکول سے ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اہم الفاظ کو آپ نے اپنی ملا میں شامل کرنا ہے اہم الفاظ میں سے کوئی سے دو لفظوں کو اپنے جمعوں میں استعمال کیجئے یعنی ہم لوگوں نے کوئی سے دو لفظوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے جمعوں میں استعمال کرنا ہے جن میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سواب اور دوسرا ہے محول سواب پودے لگانا سواب کا کام ہے پودے لگانا سواب کا کام ہے آگے ہے محول ہمیں اپنے محول کو سواب رکھنا چاہیے پڑھائیں سواب کو دروست لفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے متجدہ سوالات کے جواب بات دے بڑا آدمی کس پھل کے پودے لگار رہا تھا بڑا آدمی کس پھل کے پودے لگار رہا تھا بڑا آدمی کس پھل کے پودے لگار رہا تھا بڑا آدمی کس پھل کے پودے لگار رہا تھا دو نقاط لکھیں نمبر ایک درخت محول کی الودگی کم کرتے ہیں نمبر دو درخت ہمیں پھل دیتے ہیں صفحہ نمبر دیس مکمل ہوا صفحہ نمبر دیارہ کی جانب چلتے ہیں صفحہ نمبر دیارہ پر ہمارے لے جو کام ہے وہ ہے دیئے کہ الفاظ کی مدد سے خالی چکاہ پور کیجئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے خالی چکاہ کو پور کرنا ہے زمین الودگی سایا انام اکرام سواب باشن بڑے کو بہت سے انام مو اکرام سنلاسا درخت ہمیں ڈیش دیتے ہیں درخت ہمیں سایا دیتے ہیں سلاب آنے کی صورت میں درخت ڈیش کو نقصان سے بچاتے ہیں زمین کو نقصان سے بچاتے ہیں پودے لگانا ڈیش کا کام ہے پودے لگانا سواب کا کام ہے درخت محول کی ڈیش کو بھی کم کرتے ہیں الودگی کو بھی کم کرتے ہیں لفظوں کا کھیل لفظوں کے کھیل میں بہت ہی خوبصورت سا کام ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے لام کاف لکڑے چھوڑی اڑی لکڑی سینجے سے لام الف لاو بے سیلات گافر گرمیم چھوٹی اے می گرمی علیف نون ان آئین علیف آ میم ان نام بڑیے اور چھوٹی اور بڑیے والے الفاظ چھوٹی اور بڑیے جب کسی لفظ کے درمیان میں آئیں تو ان کے شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے مگر ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں مثلا اید سفید اس میں ای ای کی آواز چھوٹیے کی اور اس میں سفی یہ کی بڑی یعنی بڑی بڑی آواز ٹھیک ہے یعنی ادھر چھوٹی آواز اور ادھر بڑی آواز کو کیا کر رہے ہیں وہ آواز دے رہے ہیں جیسے ای اے ای اے اید اے سفید درزہ لفظ کو پڑھئے اور ان کی آوازوں کو مد نظر رکھ کر انہیں مطلقہ کالم میں لکھئے بڑیے والے تو بڑیے والے اس میں کیا ہے سیب جو ہے وہ پہلے لکھا ہو ہے آگے ہے نی نی میں ای کی آواز آ رہی ہے سو یہ چھوٹیے والے میں آئے گا کی کی مت تو یہ بھی چھوٹیے والے میں آئے گا سیب جو کہ پہلے یہاں پہ لکھا ہو ہے میں اے کی آواز آئی را میرا شکریہ شکریہ اور کیلہ کیلہ میں اے کی آواز کیلہ اور شکریہ شکریہ چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے ہے قائد متزد الفاظ کالا اور سفید دونوں الفاظ میں کالا سفید کا اور سفید کالے کا الٹ ہے ایسے الفاظ کو متزد الفاظ کہتے ہیں جیسے صبح شام نرم سخت بڑا جوان آسان مشکل عدب بے عدب فائدہ نقصان کم زیادہ صفحہ نمبر گیارہ مکمل ہوا اگلے صفحہ کے جانے بڑھتے ہیں سو اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر بارہ تو صفحہ نمبر بارہ پر تھا تھے تھی اور تھے کے استعمال سے جملے مکمل کیجئے سو میرے پاس یہاں پر ہے آمر سو رہا تھا سادیا پڑ رہی تھی لڑکے فٹبول کھیل رہے تھے لڑکیاں جھولا جھول رہی تھی باغ میں تتلی تھی سن اور بولنا بہن بھائی مل کر پودھا لگا رہے ہیں آپ کی خیال میں ان دونوں میں کیا بات چیت ہو رہی ہے یعنی وہ پودھا لگاتے ہوئے کیا بات چیت کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی کلاس میں اپنے استادزہ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کرنی ہے فرض کیجئے کہ آپ ایک پھلدار درخت ہیں درزل سوالات کو مندر نظر رکھ کر پانچ جملے مکمل کرنے آپ نے ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر آپ ایک درخت ہے یعنی اگر میں درخت ہوں تو پہلا سوال مجھ سے ہے آپ کون سا پھلدار درخت ہیں میں آم کا یعنی آم ٹھیک ہے کیوں کیونکہ مجھے آم پسند ہے کیونکہ مجھے آم پسند ہے کس جگہ ہونا پسند کریں گے باغ میں ہر کوئی چاہے گا کہ میں باغ میں ہوں تو میں باغ میں اپنا پھل کس کس کو دینا چاہیں گے سب کو یعنی سب کھائیں پرندوں کے کس کام آئیں گے گھونسلے کے پرندے گھونسلے بنائیں خوش خط لکھئے ہمیں چاہیے کہ ہم درخت کی حفاظت کریں سو آپ نے بھی اسے خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے ہمیں چاہیے درخت کی حفاظت کریں ترخت محول کو یا محول کی علودگی کو بھی کم کرتا ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے خوش خط کر کے خوبصورت سا لکھنا ہے تو پیارے بچوں ہم نے بہت بہترین طریقے سے اپنے کام کو کیا ہم نے پارٹ ٹو میں اپنے مش کو کمپلیٹ کیا سو آپ نے بھی بہترین طریقے سے اس مش کو کمپلیٹ کرنا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے ورک کو کمپلیٹ کرنا ہے سو گیڈز اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے